بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہیں اس میں مونٹینز کتنی ہے اور اس میں جو میدانی علاقہ ہے وہ کتنا ہے اور اس میں جو سیٹیز کتنی ہے ریورز کتنی ہے تو یہ اس کا جگرافی ہوتا ہے اس میں جو عبادی ہے وہ کتنی ہے کتنے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں تو جو پاکستان کا پاکستان کا اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا جو ہے لیٹیٹیوٹس وہ ٹونٹی فور سے تھرٹی سیون ڈگری وہ ہے نوت میں اور لانگیٹیوٹس سکسٹی فور سے سیونٹی فائف ہے جو وہ باکستان کا ایسٹ میں ہے میں ہم انتہائی ایزی نوٹس بنائے ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا لنک دوں گا مختلف بکس میں نے ریڈ کیا اور اس کے بعد میں اس پوائنٹ آف یو پہ پہنچا کہ یہ پوائنٹ ضرور جو ہے اگزیم میں منشن ہونے چاہیے اور پیپر کے اندر ان کا سلیوشن ان کے بارے میں لکھا جائے تو جو پاکستان کے ساتھ کون کون سے علاقے لگتے ہیں ان کی بات کر تو پاکستان سے سب سے پہلے تو فانستان لگتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ہے ایرابک سی لگتا ہے اور اس کے بعد تھڑ جو ہے پاکستان کے ساتھ ایران لگتا ہے جس کے تھوہ ہومن ٹرافکس بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے انڈیا کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ چائنہ کا بارڈر لگ رہا ہے تو یہ پانچ بارڈر پاکستان کے ساتھ جو ہے لگ رہے ہیں ان کی لوکیشنز کیا ہے پاکستان کے جو اسٹ میں ہے پاکستان کے اسٹ میں جو بارڈر ہے وہ انڈیا کا بارڈر ہے اور پاکستان کے ناث میں بارڈر وہ چائنا کا بارڈر ہے اور جو پاکستان کے ساؤتھ میں ہے وہ ارابک سی ہے اور جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے ناث ویسٹ میں ہے اور پاکستان کے جو ویسٹ میں ہے وہ پاکستان کا جو ویسٹ میں علاقہ ہے وہ ایران کا ہے یہ پاکستان کا ہے جو بار پاکستان کے ساتھ جو بارڈر لگتے ہیں پاکستان کا جو ٹوٹل رکبہ جو ہے کتنا ہے پاکستان کا جو ٹوٹل رکبہ وہ کتنا ہے وہ ہے سیونٹی سیون تھاؤزنڈ نائنٹی سیون ہنڈر نائنٹی سکس تھاؤزنڈ نائنٹی فائف یہ پاکستان کا میں نے آپ کو پاکستان کا رکبہ کتنا بتایا سیون ہنڈر نائنٹی سکس تھاؤزنڈ نائنٹی فائف یہ پاکستان نائنٹی فائف کلو میٹر پاکستان کا ہے اس میں جو ہے پاکستان کو جیوگرافی کلینوں نے جو ہے ریسرچر ہے تین کیٹ اگری اس میں تقسیم کیا سب سے پہلے جو بات جس پر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تقسیم کیا گیا لو لینڈ کے علاقے وہ علاقے جہاں پر یعنی پہاڑ وغیرہ نہیں ہے میدانی علاقہ جیسے ہم کہا جاتا ہے اس میں تقسیم کیا اور دوسرا وہ اس میں تقسیم کیا جو بنجر علاقے ہیں جس میں زیادہ تر بلوچستان کا علاقہ آتا ہے تو ہاف جو پاکستان کا جو حصہ وہ کور کیا ہوئے انہوں نے اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے اس میں وہ علاقے جہاں پر ہمارے پہاڑ آتے ہیں جہاں پر ہماری مونٹنز ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیکنڈ ٹیلس مونٹن ہے اور اس کے بعد پاکستان کے پاس جو برف کے پہاڑ ہیں اور تھرٹین گلیشیر پاکستان کے پاس ہیں تو یہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ بورڈر کون کون سے جو ہے وہ لگتے ہیں اچھا پاکستان تین ایسے چیزیں میں ہیں پہاڑ بھی ہیں جو پاکستان میں کچھ ہی سا پاکستان سے ہیں یعنی پارس میں گنے جاتے ہیں جس میں ہمالیاز ہیں اور اس کے بعد کراکرمز ہیں اور نیکسٹ جو ہے ہندو کشہ یہ تین ہیں اچھا جو ریور ہے انڈیکس ریور ہے وہ فلو کرتا ہے ساؤتھ ٹو جو ہماری آرابک سی ہے انڈیکس ریور فلو ساؤتھ ٹو آرابک سی اس میں پاکستان کا بہت زیادہ فوڈ کا نظام ہے جو پروڈکٹ ہے وہاں پر کنٹرول کی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں علاقے کون کون سے جو ہے انکلیوڈ ہے اس میں کراچی کی بات کر لیں اسلام آباد کی بات کر لیں اس میں زیادہ لوگ جو ہے رہتے نہیں ہیں لوگوں کی رہائش اتنی نہیں ہے اور بہت کام لوگوں کی یہاں پر عبادی ہے اس کے بعد ہم جو پاکستان کی سیگنیفکنز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کا بورڈر جو ہے لگ رہا ہے انڈیا کے ساتھ اسے ہم جو ریڈ کلیف کا نام دیتے ہیں یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بورڈر ہے اور اس طرح پاکستان کا جو بورڈر ہے وہ پاکستان کا چائنہ کے ساتھ بھی بورڈر لگتا ہے جسے ہم سائنو پاک بورڈر کہتے ہیں اور جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بورڈر لگتا ہے اسے ہمیں ڈیورنٹ لائن کہا جاتے ہیں تو اسی طرح پاکستان کا بورڈر پھر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے جو پاکستان کا بورڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے اس ہم بورڈر کو کیا کہتے ہیں اس بارڈر کا نام ہے گورڈ سمیتھ لائن اس بارڈر کو نام دیا گیا تو پاکستان جیوگرافی کے لیے دیکھیں تو پاکستان بہت ہی جو فیو کنٹری ہیں جو جیوگرافی کے لیے سٹ رہا ہوں گے پاکستان کا نام ان میں آتا ہے اللہ تعالی نے پاکستان کے اندر ہر چیز رکھی ہیں اگر ہمارے جو لوگ ہیں وہ کام جو ہے اچھے طریقے سے کریں اچھا جو ایک دور ہے وہ کیا ہے وہ پائیس کلومیٹر ہے جو پاکستان کو یہ پاکستان کے طریق پائیس کلومیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے پاکستان کو جو ایک وہاں پر علاقہ ہے ایک ملک جیسے سمجھا تجیرکستان اس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے علیدہ کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتانے کہ اب تھوڑا سا بات کر لیں تو جو ہمارا جو اسی پیک کا نظام ہے وہ کیسے جو ہے چل رہا ہے تو سب سے پہلے چائنا جب اپنی پروڈکٹ سیل کرتا تھا اپنی پروڈکٹ بیجتا تھا ویسٹرن میں تو کیا ہوتا تھا ان کو ایک بہت ہی جو لارجس جو ہے روٹس وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس میں ان کا ٹائم بھی کافی جو ہے ویسٹ ہوتا تھا اور وہ سکیورنگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا ایک جسے ہونگ کونگ روٹس کہا جاتا ہے یہ استعمال کرتا تھا اب پاکستان سی پیک کے اوپر کام کر رہا ہے سی پیک کے کام کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک جو پاکستان کا جو چائنہ کے ساتھ ایک روٹ جو کا نظام جو ہائی وے اور جس کے تو یہ اپنی ٹریڈز کا کام کریں گے اس سے زیادہ بہت زیادہ بینیفیٹس ہوگا اور اس میں کیا ہوا چائنہ کا جو ہے وہ سفر وہ بہت زیادہ جو ہے کم ہو گیا اور ایک جو ہائی وے بھی جسے بنایا جائے گا جو اس پر کام ہو رہا ہے اس میں ٹریلین روپیز کرچ ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے جو انسان کام جن لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہ جو ہے گوادر پورٹس جسے ہم کہا جاتا ہے کہتے ہیں دس پروجیکٹ اس آلسو ہیز وان بولٹ اینڈ وان روڈ بیٹ روڈ انیشیائٹڈ اور اکنومیکلی کوریڈوری بھی اسے کہا جاتا ہے بیٹ اس آلسو کارڈ آ ٹوانٹی فائیو سینٹرنگ میری ٹائم تو یہ ایک اس پر ٹریلین روپیز کا جو ہے جو کھرچہ پاکستان اس میں اور ٹریلین روپیز کی اس میں انویسمنٹ ہو چکی ہے پاکستان اور چائنہ جوائن have a constructed a long road known as کراکرم ہائیوے which connect both the country and is known as eighth wonders of the world this road is actually a traitors like between three billion people of the region with the rest of the world گوادر پورٹس جو ہے deepest پورٹس in the world is equal to high helpful for these traitors پاکستان have no three سے جو ہے بندر گائیں سی پورٹ from where international trading activities take place one is کراچی second is قاسم and third is گوادر جو ہے افانستان have no sea and it always depend on پاکستان for international trading تو افانستان depend ہے پاکستان کے اوپر جو اگر انہوں نے international trading کرنی ہے central asia state and iran also feel the geographical importance of پاکستان and therefore the project of the gas pipeline have been started between پاکستان and central asia state جو ہمارا gas کا project ہے وہ جو ہے start یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس پوائنٹ کے اوپر ہمارا جو gas کا traitors وہاں پر شور ہے کشمیر is a bone of contention کشمیر کشمیر مسلمان اور ہندو کے درمیان ایک فساد کی جڑ بنا ہوا ہے یعنی کشمیر بسیقل مسلمان کا ہے لیکن جو ان کے اوپر ہندو مسلط ہیں اور سمگلنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ملک بھی ویپن کریتے ہیں تو امریکہ کا جو کام ہی وہ فروقت کرنا ہے اگر اس کی طرف ہماری پھر توجہو تھوڑی کام ہو جائے گی تو پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا اور اس کے بعد یہ میں نے بہت زیادہ پاکستان کو ہر پوری نظر سے محفوظ فرمائے اگر اس میں ہم پاپولیشن کی بات کریں تو ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان آکوننگ ٹو سیونٹی کے مطابق ٹو تھوزن آنڈ ایٹین میلین آنڈ 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 پرسنٹ تو یہ میں نے آپ پاپولیشن کے بارے میں بتا دیا کہ کتنی ہماری پاپولیشن ہے دوزار ستارہ کے مطابق ڈو ہنڈ آنڈ 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 ملین اگر آنڈ پاکستان کا آنڈ 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 سکیر کلومیٹر جو پاکستان کا ایریا ہے وہ ہے اگر ہم اس میں موسموں کی بات کریں تو اس میں جو ہے موسم ستی کا بھی آتا ہے گرمی کا بھی آتا ہے موسم جسے ہم گرما سرما بہار خسان کا دیتے ہیں جو ہمارا ایپرل سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ گرم موسم ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہمارا دسمبر سے جنوری اور دسمبر جنوری فروری یہ ہمارے جو موسم ہوتے ہیں یہ جو میدانی علاقے جن پر زیادہ تار یعنی کہ گرمی رہتی ہے وہاں پر یہ لوگ جو موسم ہ ہوتے ہیں یہ بھی آتے ہیں اور اسی طرح لوگ پھر گرمیوں کے اندر ان وہ ان علاقوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ سہر کی نیز سے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ وہ کم ہوتا ہے اور لوگ وہ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم فیزیکلی فیچرز کے بارے میں بات کریں تو فیزیکلی فیچرز جو اس کا ہے پر میار میں میں بڑا ہو موسمی کراکرم پر میانی امی رہی سی سی سو چپیزار بائی سکتے ہیں کہ سی لیول سےaucутلی میں میںی بят ہایں پاری سیکھار بی بادہ خت بری باز خامتidades موسم موسم خان obraز موسم فرنٹر می علیرہ بشانہnis بivers کو سکیش کریش کرتے ہیں کہ س evangelie sirups six ایڈ سکسٹی الیون یعنی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر سکیٹو ان دا ورڈ سیکڑ ہائیسٹ تو یہ سیکڑ ہائیسٹ مونٹنز ہے تو یہ ہمارا اس میں پہاڑی علاقے زیادہ تر آ جاتے ہیں جو ہماری فیزیکل لوکیشن ہے اور اس میں میکسیمم ہائی وی میکسیمم ہائیٹ آف اکیسو پچاس میٹر جسے ہم ٹو ہنڈر ون فیفٹی بھی کہتے ہیں ساٹھ رینج از ایلوکیٹ پنجاب ویدہ میکسیمم ہائیٹ تو یہ ہمارا جو میں نے فیزیکلی بتایا کہ جو ہمارے علاقے ہیں جس میں ہماری کیٹو آ جاتی ہے جیسے ہم کراکروں ہمالی ازا جاتی ہیں ان کی بلندی کے بارے میں بتایا یہ ہمارے فیزیکل فیچرز ہیں اس کے بعد ہم جو نیکسٹ پاکستان کا جو ہے علاقے کے بات کریں جیسے ہم بلوچستان ہیں بلوچستان کے علاقے میں کیا ہے بلوچستان کے علاقے میں زیادہ تر پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے تری لوگ جو ہے اپنا پہاڑوں کے بھی بہت سارے قیمتی پتھر ملتے ہیں جس کو جو استعمال ہوتے ہیں اور پاکستان کو اس پیزو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یہ ایک پہاڑ ہے جو بلوچستان کو دوسرے علاقے سے جو ہے وہ علاقے کرتا ہے سپریٹ کرتا ہے فانستان ڈیو ٹو ابسنس آف میننگ فور رین دا نورتھ ویسٹ پارٹ آف دا is جنرلی سینڈ اینڈ لائف لیس کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر اگر بارش ہو جائے تو لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بلکل اچھی ہو سکتی ہے اگر بارش نہ ہو تو ان کو جو لائف وہاں پر وہ گزارنا وہ زیادہ اچھی نہیں ہے اور لائف جو ہم مشکل سے بھی گزرتی ہے اگر آپ پان آپ کو پینے کے لیے صاف پانی جو ہے مل رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آپ دنیا کے پانچ ویسٹ لوگوں میں ہیں جن کو پانی جو ہے پینے کے لیے صاف مل رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہماری ہے پوٹوار اس میں دا ایریا بیٹوین دا یہ بھی ایریا ہے جس میں زیادہ پہاڑ ہیں اور اکسیڈ کرتے ہیں اور اس میں ارائگولریٹی بھی ہے اور یہ سارا ہمارا جو نظام حص میں میں نے آپ کو بتا ہے ڈیزائر کے بعد جس میں میں نے آپ کو یہ آپ کو پتا ہے کہ پلوچستان ہمارے پلوچستان میں کیا ہے پوٹوار کے علاقے میں کیا ہے اور پاکستان کے جو سب سے ڈیزرڈ علاقے ہیں یعنی جسے ہم کہتے ہیں میتہ وہ علاقے جہاں پر جسے ہم منجر وہ علاقے کھلے علاقے جسے کہا جاتا ہے اس میں کران کران ڈیزرڈ تھا جس میں گران ڈیزرڈ is locate in the north where بلوچستان یہ ایک اس میں کیا ہے ریت ہی ریت ہے آپ پکچر میں بھی اندر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹر رکبہ ہے وہ کتنا ہے وہ ہے انیس ہزار سکیئر کلومیٹر سے ہیں اور اس کے بعد تاہیر ڈیزرڈ یہ کیا کرتا ہے اس لکیٹ بکھر کے اندر یہ ڈیزرڈ کے اندر پاہ جاتا ہے یہ بھی انڈیکس انڈ جیلم ریور یہ بھی ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ فوٹوز کے اندر بھی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سندھ کا علاقہ ہے جسے ہم تاہیر ڈیزرڈ کہا جاتا ہے یہ علاقہ جو ہے سندھ کے اندر پاہ جاتا ہے اگر اسے آپ دیکھیں کہ لارجس علاقہ کور کرتا ہے وہ پاکستان کا it is larger desert of پاکستان and only sub-topical desert of ایشیا and it is the seven largest desert on the plants and the third in the ایشیا جو تیسرا ایشیا کے اندر جو تیسرا سب سے پڑا ہے وہ یہ پائے جاتے 30 separate over پاکستان and sin starting from the district in the east تو یہ علاقے یہ تین علاقے جو پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں جسے ہم ڈیزرڈ علاقے کہا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کا کوسٹل ایریا کیا کوسٹل ایریا آپ فوٹوز میں اندر دیکھ سکتے ہیں وہ ایریا جو پاکستان کے جو بارڈرز ہوتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر جو دریاؤں کے ساتھ لگتا ہے یہاں ریورز کے ساتھ لگتا ہے اور جو ہماری ندیوں کے ساتھ لگتا ہے ہماری جو علاقے بڑے بڑے دریاؤں کے ساتھ جو ہمارا علاقے اسے ہم یہ ایریاز کہتے ہیں یہ کتنا ہے arabic sea for some of ایک ہزار کلومیٹر from the تو یہ مختلف علاقوں کے ساتھ جو ہے لگ رہا ہے میں آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان جو پاکستان کی پاکستان نے چینجنگ اپنے نقشے میں کی ہیں وہ کون سکی ہیں جو ہے پاکستان نے چینجنگ سب سے پہلے تو کشمیر کی کی ہے نقشے کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے کشمیر کو انوالف کیا پاکستان کے نقشے کے اندر اور یہ بتایا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ پاکستان کا جو ہے حصہ ہے کشمیر جو ہے ایک بان آف کنٹینشن ہے بٹوین مسلمانوں کے درمیان اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو کشمیر کو جو ہے اس میں انڈ کیا گیا اور گلکل بلتستان ازاد ان جمعون کشمیر ایز پر اس پر آف ایٹ 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 لیبلد ایٹ اس ڈسٹیپیوٹری جنہ ہنڈر پرسنٹ ان لائن ویڈ دی یونٹی نیشن سکیورٹی کانسلنگ ریسلیشن تو پاکستان یہ پاکستان نے جو چینجز کی ہیں اس میں نقشے کے اندر وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچہ تھا جس میں میں نے آپ پاکستان کے جگرافی کے بارے میں بات کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ہی ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ